اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے اس وقت صورتحال خاص طور پر جس طرح حکومت بہت تیزی سے اس وقت ریئیکٹ کر رہی ہے موجودہ صورتحال میں اور ان کو یقین ہے عمران خان کو بھی ان کے منسٹرز کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ان کے جتنی بھی ان کی دعو پیج تھے جو آج سے پہلے وہ استعمال کرتے رہے اور ساڑھے تین سال انہوں نے گزار لیا اب ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں وہ چنانچہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا یقین ہے بہت غصے میں ہیں بہت زیادہ دباؤں میں ہیں کہ کریں تو کیا کریں کیونکہ ساڑھے تین سال میں انہوں نے کارکردگی دکھائی نہیں ساڑھے تین سال میں عوام کے مسائل کو انہوں نے حل نہیں کیا ساڑھے تین سال میں وہ پاکستان کو بہتر گریڈ میں لیا سکے ساڑھے تین سال میں وہ کرپشن نہیں روک سکے ساڑھے تین سال میں وہ کرپ ترین لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا ساڑھے تین سال میں وہ گورننس کو درست نہیں کر سکے ساڑھے تین سال میں غربت مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ تو چھوڑیں یہ تو بہت انکریز ہو گئی تو عوامی لیول پر عمران خان کی پذیرائی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے جو مختلف سروے سے آپ کو پتا چلتا رہا ہے اس کے بعد پاکستان آئیسولیشن میں گیا جو لوگ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے قصات ان کے دل جڑے میں چاہے وہ بینونی دنیا میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ کشمیر کے ایشو میں موجودہ حکومت نے بہت کمزور رول ادا کیا اور بلکہ ان پر تو الیگیشن یہ آتا ہے جو لگاتے ہیں لوگ کہ کشمیر ان کے ہاتھ جانبوچ کے انہوں نے کشمیر کے اوپر کوئی اگریسیف رول ادا نہیں کیا اور کشمیر جو ہے وہ موڈی کے حوالے ہو گیا تو سی پیک کا بند ہونا جو لوگ کہتے ہیں کہ نائن کمرشل زون جو ہے ان میں سے ایک زون بھی اب تک نہیں بنایا اسی طرح مالیاتی ادارے جو ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان ہیں یا آپ کے معیشت ہے وہ ٹوٹل آپ دیکھ لیں معاشی مہرین انزباد کا سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ورلڈ بینک کے حوالے کر دیا گویا آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا انٹرنیشنل پاکستان کا ایمیج اس طرح بلڈ اپ یہ نہیں کر سکے ساڑھے تین سال میں جو ان کا وعدہ تھا گویا انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے ایز ای اپوزیشن لیڈر جس کے بنیاد پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موبیلائز ہوئے تھے اور بڑی تیزی سے ان کی طرف آئے تھے اور لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا حالانکہ ان کی انتخابات میں ووٹ کے حوالے سے کئی سوالات ہیں رین کے حوالے سے کئی سوالات ہیں لیکن ان کا وہ جیتے بارال اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سیلیکٹر ان کو لے کے آئے ہیں لیکن ساڑھے تین سال ان نے گزار دیا اب ساڑھے تین سال میں ان کی ٹوٹل جو کارکردگی ہے وہ دو چیز تھی ایک تو وہ ڈیپینڈنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کو لے کے آئے تھے کہا جاتا ہے اور ان کو چلا رہے تھے چنانچہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی نہ اپنے تنظیمی لوگوں کی پرواہ نہ اپنے ورکر کی نہ سپورٹرز کی نہ عوام کی پرواہ نہیں کی کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جس طرح میں حکومت میں آیا ہوں جو لوگ لے کے آئے ہیں اگلے پانچ سال بھی یہ پانچ سال بھی وہ چلائیں گے اور اگلے پانچ سال بھی وہ محمد دیں گے لیکن وقت اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں ایک پلاننگ یہاں ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پلاننگ اللہ کے پاس بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جو خدا کی پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس پلاننگ کا کوئی مزقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ جس بنیاد پر جن لوگوں پہ ان کا بھروسہ تھا وقت اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ اختیارات تو آتے جاتے رہتے ہیں ہوتے تو آتے جاتے رہتے ہیں تو آج اب ان کے اردگرد جو جن لوگوں پہ ان کا تقیہ تھا کہنا چاہئے پہلے ٹرمپ پہ تھا جو لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ وہ چھن گیا ان سے اس کے بعد موجودہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکی ہے تو ان کی بہت بڑی طاقت چھن گئی عوام ان کی طاقت نہیں ہے کارگردگی ان کی طاقت نہیں ہے جو انہیں گونننس کے کچھ نہیں ہاں اس کے علاوہ انہیں سخت ترین انتقامی کاروائی کی دو ہی کام کیا ایک تو اسٹیبلشمنٹ پہ بیس کیا اور دوسرا انہوں نے انتقامی کاروائی کی اداروں کو بلیک میل کیا دھمکی دیا جیسے کہ بیان کرتے ہیں اداروں کے سربراہ بیان کرتے ہیں تو چنانچہ آج جب ان کے خلاف ادم اعتماد آ رہا ہے اور ان کی کوئی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی ہے اور ان کے ساتھ وہی ایونکہ ان کے اپنے لوگ ان سے باغی ہو چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں بہت زیادہ دباؤں میں ہیں بہت زیادہ تیش میں ہیں اور اس میں آکے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ خود جیسے میں نے کہا کہ وزراء کو اب یقین ہے کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے تو کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ لوگ جو عمران یعنی کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفدار تھے ان میں چند وزراء کا نام آتا ہے جنہوں نے آؤٹ او وے جا کر جو ہے میڈیا میں جھوٹ بولا غلط بیانی کی اور ایسی سی باتیں کی جو آج وہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں آج ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اگر عمران خان کو عدم اعتماد ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے فارم فرنڈنگ پہ یا نائلیت ہو جاتی ہے یا کوئی اور بات ہو جاتی ہے یعنی کہ حکومت گر جاتی ہے تو یہ جو لوگ ہیں اب ان کا کوئی راستہ نہیں ہے جن میں شرک تشید صاحب سر فیرست ہیں جن میں وواد چودری صاحب ڈاکٹر فردوس آشیخ آوان صاحبہ اور باقی تو ایٹیم مشین ہیں جو آئے تھے اپنے مفادات کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کے بعد اب وہ جانے کے لیے بیک تیار کر چکے ہیں جب تک عمران خان صاحب کی یہاں پہ حکومت ہے وہ اپنے بیک کو تیار کر کے عمران خان کی حمایت میں بے شمار باتیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت رہے گی تو ان کی سروائیول ہے باقی انہوں نے اپنے کام کر لی اور کچھ لوگ تو نکل بھی گئے ہیں کچھ لوگ اپنے کام ساڑھے تین سال میں یہاں سے کما کے بہت کچھ کر کے نکل گئے ہیں بڑی کرپشن کی ہے جو کہ عمران خان کی حکومت کے بعد سامنے آئے گی یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا اب لوگوں نے کہا کہ شیخ رشید کا کیا ہوگا شیخ رشید کا کیا کریں گے یا وہ منسٹرز کیا کریں گے جو بہت حالانکہ اس وقت اگر آپ شیخ رشید سے بات کریں یا ان منسٹرز سے بات کریں جنہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نبھائی آج وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معافی تلافی ہو جائے اور ان کو کوئی راستہ مل جائے ورنہ ان کو وہ تو یوسی کا کلیکشن بھی نہیں جیس سکیں گے اور ایسی اب حکومت کوئی نہیں آئے گی جس کے اوپر ان کو انڈک کیا جائے گیٹ نمبر چار کے ملازم کی ایسیت سے اب لگتا یہ ہے کہ گیٹ نمبر چار کے جو ملازمت ملتی تھی وہ ملازمت اب ختم ہو چکی ہے اب ایسے لوگ آ چکے ہیں جو ملازمت دینے کو تیار نہیں ہے جو لگ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر ان کا کیا مستقبل ہے وہ ایک جملہ کہتا اب تیرا کیا ہوگا کالیا تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے اب تیرا کیا ہوگا شیدہ اب تیرا کیا ہوگا فواد اب تیرا کیا ہوگا فلا فلا یہ آ رہا ہے تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے عمران خان دورے کی فکر کریں یا پھر یہاں ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ جی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور پی ای ڈی ایم کے درمیان بڑا زبردست میٹنگ ہو رہی ہے فیصلہ کن اجلاس انہیں اور میں آج آپ کو ایک خبری بھی دے دوں اور وہ یہ خبر ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وزیر اعظم جو مدتی ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا پی ایم ایل این کا نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا جو سب سے سٹرونگ کینڈیٹ ہے وزیر اعظم کے لیے وہ آصف زرداری ہے بلاول کو شاید نہیں لائے جائے اور آصف زرداری کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہونے دیا جس کی ایک نیوز تھی تو پھر راجہ پرویز اشف یا یوسف رزا گلانی ہے لیکن راجہ پرویز اشف بہت سٹرونگ کینڈیٹ ہے خرشید شاہ شاید خود پیپلز پارٹی انہیں نہ بنای یہ میں بتا چکا ہوں پہلے تو بہت ہی سٹرونگ پوزیشن پہ اس وقت پوزیشن پہ ان کے پاس نمبر آف گیم بھی ہے جو آپ کے وہ لوگ ہیں آپ کے باغی لوگ ہیں وہ اپوزیشن سے زیادہ تیار ہیں وہ لانے کے لیے آپ کے ادھا میتماد تو چنانچہ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ اپوزیشن ادھا میتماد کے لیے بلکل تیار ہے کسی وقت بھی نواز شریف کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ وہ اشارہ کریں گے اور ادھا میتماد شروع ہو جائے گا ابھی انہوں نے اپنے تمام میمران کو جو ملک سے باہر تھے ان کو آنے کا کہہ دیا ہے تمام پیپلز پارٹی نے بھی ہر نے اور ایسی صورتحال میں وہ عراقین جو باغی ہیں وہ ان کو بھی انٹیک کیا گیا ہے کہ وہ یہی رہیں گے تو چنانچہ ادھا میتماد تیار ہے اور مدتی وزیراعظم کا بھی مسئلہ تیہ ہو چکا ہے آج کی جو میٹنگ ہے آپ کے شہباز جو میٹنگ ہوئی ہے کل شہباز شریف اور آپ کے عاصف علی زرداری میں اور اب میٹنگ ہے مولانا فضل احمان عاصف زرداری اور فلاں اور اس سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب کا مکمل اعتماد حاصل ہے اور وزارت عظمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپر جا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی ڈسکس ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ ادھا میتماد کے بعد جو حکومت آئے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی مدتی حکومت آئے گی اور اس کے بعد چند اہم کام کرنے کے بعد یہ اسمبلی ڈیزولف کرتی جائے گی اور جنرل ایکشن میں جائے جائے گا اور جنرل ایکشن جو ہے وہ بھی زیادہ دن نہیں ہے چھے آٹھ مہینے کے بعد کرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایک اور اہم فیصلہ بھی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ملے گی باہر جانے کی احتصاب ان کا بھرپور ہوگا انکلوڈنگ عمران خان تو اکدانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ